اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھروں میں کتہ پالنا کیسا ہوتا ہے اگر بینہ کسی وجہ کہ ہم کتہ پالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو پرور اند تک ضرور دیکھنا ہم آپ کو حدیث شریف سے ثابت کر بتائیں گے کہ گھروں میں کتہ پالنا چاہیے یا نہیں پالنا چاہیے دوستو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور ہو سکے تو اس کو شیئر ضرور کرنا آئیے دوستو جانتے ہیں شکار کرنے کے لیے کھیتی کے لیے کھیتی کی حفاظت کے لیے مویشیوں کی حفاظت کے لیے مکان کی حفاظت کے لیے اگر ان چار مقصدوں کے لیے کتہ پالیں تو کتہ پالنا جائز ہے باقی ان کے سوا مثلا کھیلنے کے لیے دل بستگی کے لیے تفریح کے لیے لڑانے کے لیے یا دوڑانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کتہ پالنا ناجائز و ممنوع ہیں چنانچہ ہم آپ کو ابھی بہت سی حدیثیں بتا رہے ہیں جس سے آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ کتہ پالنا کیسا ہے دوستو پہلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص شکار یا مویشیوں کی حفاظت کے علاوہ کسی فضل کام کے لیے کتہ پالے گا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ دو کی رات گھڑتا رہے گا مطلب اس کی نیکیاں اپنے آپ کم ہوتی رہیں گی دوستو یہ کیسا کام کہ کتہ پالو اور نیکیاں گھٹا دو دوستو ہم تو چاہتے ہیں کہ نیکیاں بڑے اور اچھے کام سے نیکیاں بڑے اور یہ کتہ پالیں گے اور نیکیاں گھڑ جائے گی تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ کتہ نہ پالیں دوستو دوسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیتی اور موشی کی حفاظت کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے مقصد سے کتہ پالے گا تو روزانہ اس کا ایک ثواب تو روزانہ اس کا ثواب کا ایک قراد گھٹتا رہے گا دوستو حدیث نمبر تین حضرت بوریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے رک گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کس چیز نے آپ کو آنے سے روک دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہاں کہا کہ سبی گجشتہ بھی آیا تھا مگر میرے مکان میں داخل ہونے میں یہ رکاوٹ پڑ گئی یہ مکان کے دروازے میں کچھ آدمیوں کی تصویریں تھی اور گھر کے اندر ایک پردہ تھا اس پر بھی تصویریں بنی ہوئی تھی اور گھر کے اندر ایک کتہ بھی تھا تو آپ حکم دیجئے کہ تصویروں کے سر کاٹ ڈالے جائیں تاکہ وہ درخت کے مثل ہو جائیں اور پردوں کے بارے میں یہ حکم دے دیجئے کہ اس کو فار کر دو مسندے بنا لی جائیں جو زمین میں پڑی رہے اور روندی جاتی رہے اور حکم دے دیجئے کہ کتہ مکان سے نکال دیا جائے یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کتہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کے نیچے تھا چنانچہ وہ کتہ نکال دیا گیا دوستو یہ لکھا ہوا ہے سنن الترمیجی کے اندر یہ جو حدیث شریف لکھی ہوئی ہے سنن ترمیجی کے اندر لکھی ہوئی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ان حدیثوں سے آپ کو بلکل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتہ پالنا کیسا ہے کتے کو گھر کے اندر رکھنا کیسا ہے تصویریں رکھنا کیسا ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پردے پر منڈی ہوئی تصویریں رکھنا کیسا ہے دوستو ہمارا ٹوپک یہ تھا کہ گھروں میں کتے پالنے کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے کہ کتہ پالا جائے یا نہ پالا جائے تو دوستو کتے کو نہ پالیں صرف چار کاموں کے لئے کتہ پال سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو دل سے لائک کر دو ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کرو تاکہ ہر انسان کو پتہ پڑ جائے کہ کتہ پالنا کیسا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ہم آپ کے لئے روزانہ دو ویڈیوز لے کر آتے ہیں ایک صبح دس بجے ایک شام کو آٹھ بجے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ